اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران اوفیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کریچی کی عدالت نے آئی کورٹ نے اجازت دے دی ہے محترم ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب کی قبر کشائی کی آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب نو جون کو وفات پا چکے تھے اور اپنے خال کے حقیقے سے جا ملے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مخبرت فرمائے اس کے علاوہ ایک بات اور بہت قابل دید ہے جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی یا بتانی تھی وہ یہ تھی کہ ورسان نے انکار کیا تھا ان کی فوتکی کے فوراں بعد دیٹ باڈی کے پوسٹ مارٹم سے لیکن جوڈیشلی مستریٹ نے میڈیکل بورڈ کو آرڈر کیے کہ یہ بہت ہائی پروفائل پرسن ہے ہو سکتے کہ قتل کا معاملہ ہو لہٰذا آپ اس کی پوسٹ مارٹم کریں لیکن بورسا کے انکار کے بعد بات دوبارہ ایک اپیل دائر کی گئی اور اس اپیل دائر کرنے کا جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے محترم عبدالاحد صحب انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی کہ جناب وہ بہت ہائی پروفائل شخصیت ہیں ان کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے ہو سکتا ہے کوئی قتل کا معاملہ ہو کیونکہ جتنے لاسٹ ایک مہینہ سے وہ ڈپریشن میں شدید تھے اور ساتھ وہ جو میڈیسنز لے رہے تھے اب کیا پتا کہ کس وجہ سے مہت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا اس وقت ہم تحقیق پروپر نہیں کر سکتے کہ وجوہات کیا تھیں ان کی وفات کی لیکن اس وقت بھی سرکاری وکیل اور ان کے بیٹے احمد اور ان کی فیملی نے اس بات کا انکار کیا کہ بھئی میرے والد صاحب کی روک اور باڈی کو تکلیف پہنچے گی میں نہیں چاہتا کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو یہ بات احمد نے کی ہے خود اب میں یہاں بتاتا چلوں کہ چیف اندر ہائی کورٹ کے جس صاحب نے بقیدہ اس چیز کو رد کیا اور کہا گیا کہ ان کا فوراں پوسٹ مارٹم ضروری ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ محکمہ سندھ کے میڈیکل بورڈ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آپ جتنا جلچی جلد ہو سکیں ان کا پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ مرتب کریں اب یہاں پر ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے وارسان کے بغیر اگر آپ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں کسی بھی ایسی اہم شخصیت کا بنا کر کے جناب یہ بہت ہی مذہبی اور اہم شخصیت ان کا قتل کا معاملہ حال ہونا چاہیے اور کالون اپنا رستہ لے رہا ہے تو کیا کالون اس وقت سو رہا تھا جب بے نظیر کا قتل ہوا اور سریں آم پنڈی میں ہوا اور اس کے وارسان نے پوسٹ مارٹم کے اجازت نہیں دی اس وقت آپ کے کالون اور کریچی کی عدالتوں نے کیا فیصلہ کیا آپ نے کیوں خموشی تو رہی اس وقت جج کیوں میدان میں نہیں ہے ان کا بھی پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے کہ آیا گولی لگی کس وجہ سے شہادت ہوئی کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی بروٹ ٹپ گاڑی تھی ان کو ہک لگی ہے سر میں کچھ بھی ہو یعنی ہمارے ہاں عدالتوں کا میار کیا ہے ہم کس طریقے سے اپنے فیصلوں کو عوام کے اوپر مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک وارس ہے اس کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو حق ہے کہ میں نہیں کروانا چاہتا کالون کیوں اتنا جلد باز بانڈ رہا ہے کہ اس کو پوسٹ مارٹم کی اجازت دے دی نہ صرف اجازت دی بلکہ ہائی کورٹ نے بھی اجازت دی پہلے گیڈیشلی مشٹیٹ نے اجازت دی اب ہائی کورٹ کریکچی نے اجازت دے دی اور بقیدہ کیا میں ایک مسیند کو آرڈر کر گئے کہ آپ ٹیم بنائیں اور وقت اور تاریخ متعین کریں اس دن مجودگی میں مشٹیٹ کی یہ قبر کشائی ہوگی اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ مرتب کر کے ان کو واپس دفنا دیا جائے گا یہ بات قابل پریشانی کی بہنگی ہے کہ آیا کالون کس طریقے سے اپنے فیصلے کرتا ہے اگر آپ کا یہ ایک معنی ہے کہ کالون کہا کہ یہ ہائی پروفائل پرسن ہے ان کا قتل کا معاملہ ہے تو کالون اپنا رستہ لے رہا ہے ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہمیں کسی نتیجے میں کالون کو پہنچنا چاہیے تو کالون اس وقت سورہ تھا جب بے نظیر محترمہ کا پنڈی میں قتل ہوا وہ تو سرعام مرڈر نہیں تھا کیا اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے تھے اگر آپ نے یہ باتیں آج کی ہیں تو کیا یہ تحقیق نہیں ہونی چاہیے تھے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے یا ان کی انجری ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے اس کے پیچھے کون مرکات ہے اس وقت تو ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا اس وقت تو ڈاکٹر نے نہیں کانے جی فوراں پوسٹ مارٹم کیجی اس وقت تو آپ کے یہی بیان تھے کہ ورسان نے نہیں کہا لہٰذا ورسان اگر نہیں چاہتے تو نہیں ہونا چاہیے بارال پوسٹ مارٹم کی ججوں نے اجازہ دے دیئے اور آپ دیکھیں گے کہ کون سی تحریف متعین ہوتی اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور اگر یہ قتل کا ہی معاملہ یا قتل کا معاملہ نہ نکلا جیسے ورسان ورسان کو تو تکلیف ہوگی اور اگر قتل کا معاملہ نکل آتا ہے تو اس میں ٹارگٹ کون ہوگا بچے تو اس کے لنڈن میرکا میں بیٹھے تھے لنڈن کینیڈا وغیرہ میں پڑھ رہے تھے یا وہ ماشاء اللہ خود احمد ایک ویل پرسنیلٹی پرسن تھا ویل ایڈیوکیٹر تھا ان کی وائب بشرا جو وہ خود لوئر تھی لنڈن میں ان کو کیا مسئلہ پیش ہے مسئلہ پیش ہے کہ جو یہاں پر ہے جیسے دانیا نے گندی حرکتیں کی ان کی زندگی میں ان کی ویڈیوز بنا کے لیک کرتی رہی ایک مذہبی پرسن ایک ایسا پرسن جو دنیا کی نظر میں ایک اپنا مقام رکھتا تھا اس نے وہ مقام کھو دیا اس عورت کی وجہ سے وہ کبھی آئیس کا نشہ دکھا رہی ہے کبھی ان کو پینٹی میں پھیل رہا پھرتا دکھا رہی ہے ان کو بلیک میل کر کے اس کے پرپٹی ہرجانا چاہتی تھی کون سے کالون کے تحت ہم یقین کر لیں بارال ابھی یہ فیصلہ ہو چکے ہم عدالتوں کا اترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن میرا کہنے کا میعہ بطلب یہ تھا کہ عدالتوں کو دوہا میہار نہیں رکھنا چاہیے اپنا میہار بھی بدلیں آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران افیشل میں یوٹیوب چینل اور مجھے اجادت دیجئے میں آپ کو نہیں اب ایک ڈاکٹر آمر لیاکر سے ریلیٹڈ دوں گا اور پوری تحقیق کے ساتھ دوں گا کیونکہ ایک بڑی فیمس پرسنیلیٹی تھی اور ان کی پوری بائیوگرافی پہ بھی میں ویڈیو بناوں گا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان کی بائیوگرافی میں ان کا بھائی جو تھا عمران اس نے کیسے مہدی کا دعویٰ کیا تھا ریمیمبر ہوکے مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ